ایک سٹریٹیجک فیصلہ ہمارے خطے میں ہو چکا ہے کہ پاکستان کی جو اسکری صلاحیت ہے افواج پاکستان، پاکستان کی انٹیلیجنس، پاکستان کی سٹریٹیجک ایسس اور نیوٹر اپورپرین ان سب کو ختم کیا جائے اگر ختم نہ کیا جائے تو کم از کم اتنا کمزور کر دیا جائے کہ افواج پاکستان ایک پولیسنگ کے رول تک محدود ہو جائیں پاکستان کی جو بارڈرز ہیں بس ان کی پولیسنگ کر سکیں اس سے زیادہ اور خطے میں اپنی بات منوانے کے قابل نہ رہے یہ پلان، یہ سٹریٹیجک فیصلہ جو مقتدر طاقت ہیں اس خطے میں مشرقی بارڈرز جو ہیں اور مغربی بارڈرز جو ہیں جہاں کسی وقت افغانستان ہوتا تھا اب وہاں امریکہ ہے اور مقتدر یہ طاقتیں انہوں نے یہ فیصلہ لگتا ایسے ہے کہ سن دو ہزار دو کے بعد جب ان کا قبضہ افغانستان پر مضبوط ہو گیا اس کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ پاکستان میں افواج پاکستان کی کم از کم اور انٹیلیجنس جو سیٹ اپ ہے اس سے لیمٹ کر دیا جائے اب پاکستان پر یہ الزام تھا کہ پاکستان نے اسلام کو مذہب کو اور طالبان بنا کے افغانستان میں اور کشویر میں مداخلت کی اس کے جواب میں پاکستان کے اندر سن دو ہزار دو کے بعد دو ہزار دو سے لے کر دو ہزار چھے تک اس پیریڈ میں اتنی انسرجنسیز پیدا کی گئیں پاکستان کے تمام مغربی بیلٹ میں گوادر سے لے کے چائنیز بورڈر تک اور پاکستان کے اندر جواب میں اگر پاکستان پر یہ الزام ہے کہ طالبان کریڈ کیا ہے افغانستان میں تو جواب میں پاکستان کے اندر ایک پاکستانی طالبان سو کال پاکستانی طالبان کریڈ کیا گیا جو اس وقت پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے جس کو اسلحہ افغانستان کی سائٹ سے مل رہا ہے تو جواب میں پاکستان کے پر جلزمات تھے اس کے جواب میں یہ چیز پیدا کی گئے اب سن دوہزار ساتھ میں یہ نظریہ پیش ہوا تھا پاکستان میں کہ ایک پلان ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان کے خلاف بہار سے تجاریت کر کے پاکستانی افواج کو توڑا نہیں جا سکتا کہ ایک نیوٹلئر آرنڈ کنٹری ہے یہ بھی مزاق نہیں ہے تو اس کا دوسرا طریقہ ہی ہے کہ اندر سے اسے آہستہ آہستہ گھوکلا کیا جائے اس کے بہت سارے پہلو ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے لیکن ایک ون لائن میں جو ہے ایک پہلو اس کے یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جبودیت کو ہائیجیک کیا جائے اندر سے سیاستدانوں کو ریکلوٹ کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے کہ اندر سے پاکستانی ملٹری، پاکستانی انٹیلیجنس، نیوکلیر پرگرام اسٹریٹیجک ایسرس ان سب چیزوں کو کنٹین کیا جائے ان سب چیزوں میں بات کریں گے میں بہت شکر گزاروں کہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جنرل حمید صاحب صادق سکرہ آئی ایس آئی کے تینکیو بہرمائی جنرل صاحب جنرل صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اس کا جواب اس کوئی بریک کے ساتھ آپ سے ملیتا ہوں جنرل صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک نئی بات تو نہیں ہے آپ نے خود ہی بتا دیا لیکن آپ نے جو ڈیٹم لائن بتائی ہے وہ دوہزار دو نہیں اس سے بہت پہلے فیصلہ ہو چکا تھا نائنٹین نائنٹی ون میں جب سوویٹ یونین کا ڈیمائس ہوا تو دو فنومنے ہمیں نظر آئے وہاں پہ اس وقت ایک تو یہ ہے کہ ریسرجنس آف ریلیجن اسلام کا جو ریسرجنس تھا وہ ایک بہت اس سے اس کے ذریعے سے اس کی طاقت سے یہ امریکہ کے ڈالرز کی وجہ سے نہیں وہ وہ بھی امپورٹن تھا اور ان کی سپورٹ جو ڈیپلومیٹک تھی اس کی وجہ سے نہیں ان کے ہتھیاروں کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ جذبہ تھا کیونکہ یہ سب اگر ڈالر اور ہتھیار کچھ کام کر سکتے تو پہلے ڈیڑھ سال جو وہاں جد و جید ہوئی افغانستان میں وہاں تو کچھ بھی نہیں آیا تھا بلکہ جیمی کاٹر نے جب یہ کہا تھا پریزیڈڈ کاٹر نے فور ہنڈرڈ ملین ڈالر آفر کیے تو زیاالحق صاحب نے اس وقت اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا یہ کہہ کہ یہ دیزار پینٹس اور یہ پھر ایک مزاق بن گیا کہ کاٹر صاحب کیونکہ الابامہ کے تھے الابامہ is سپوز تو بی دی ہارٹ لینڈ آف پینٹر روئنگ کنٹری تو اس لیے اس کو ایک مزاق سا امریکن پریس نے بنا دیا لیکن بہرحال وہ پھر ہماری مدد کو آئے کیونکہ ان کی ضرورت تھی تو پھر جب انہوں نے یہ نوٹس کیا it was a hard decision for them to take بلکہ جب سٹنگر مسائل انہوں نے دینے تھی جس نے ایک tilt لائے افغانستان کے situation میں اگر سٹنگر نہ بھی آتے تو سوویٹ یونین ہار جاتا لیکن سٹنگر نے بہت بڑا کردار ادا کیا اکتوبر 1986 کے اندر سٹنگر introduce ہوا اس وقت تک مجاہدین چھوٹے اسلے کے ساتھ یہ لڑا کرتے تھے ٹینکوں کے ساتھ جہازوں کے ساتھ ان کے جو ہائنڈ ہیلیکاپٹر تھے ان کے خلاف یہ ساری ان کی جنگ جو تھی وہ اپنے ہی ریسورسز اور اپنے ہی جذبوں کے ذریعے سے لڑی گئی اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ یہ situation اختتام پذیر ہوئی تو پھر وہ گھبرا گئے کہ انہوں نے یہ کیا کر دیا کہ انہوں نے تو اسلام کی وہ قوت جس کو جہادی قوت کہتے ہیں اس کو بیدار کر دیا اور یہ خوابیدہ تھی جہادی قوت جو تھی وہ گیارہ سو بانمے میں جو آخری کروسیڈ تھرڈ کروسیڈ لڑی گئی تو اس کے بعد سے لے کے کرسچین کا غلبہ ہو گیا ورلڈ آف اسلام کے اوپر اور اس کی ساری صلاحیتیں جو تھی سلب ہو گئیں یہ ان کے political control میں چلی گئی تو اس کی وجہ سے ایک نئی situation اب ان کو پیش آئی کہ جذبہ جہاد کا بیدار ہونا یعنی مضامیتی جذبے کا اور دوسرا یہ ہے کہ نظام تو موجود ہے اور اس کی custodian ریاست کونسی ہے اس پرامسٹ سسٹم جو کہ آنا ہے سوشو اکنومک مونٹری اگیلیٹیرین سسٹم بیسٹ اور اسلامک پرنسپل جس کی وجہ سے یہ ملک بنا تھا جس نے دو ہزار دو کا ذکر اس لی کیا تھا کہ اس سے پہلے ہم اتنے کمزور اتنے انڈر اٹیک نہیں اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے جتنا اب کر رہے ہیں دو ہزار دو کے بعد کبھی بھی ہمارے گوادر سے لے کے چین کے بورڈر تک مغربی پورا بیلٹ جو ہے وہ insurgencies میں میں آپ کو پورا تھیسس علی اہران صاحب دے دوں کیونکہ اس کے اندر یہ بہت important to understand the background nature of the conflict جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے nature of conflict یہ ہے کہ ایک سسٹم جو ہے وہ اپنی موت مر رہا ہے اس کی معیشت برباد ہو رہی ہے وہ بربریت اور ظلم اور خون میں نہلا رہا ہے پوری دنیا کو وہ ایک پورا نظام ہے جس کو ہم مغربی نظام کہتے ہیں یا secular christian world جس کو ہم کہتے ہیں christian democracy کیونکہ وہ derive ہونی ہیں christian democracies against the church rebellion against the church کے نتیجے میں آئی تو اب بات بڑی واضح ہو گئی تھی کہ world of islam was to clash with the western power western power جو imperialism capitalism میں believe کرتی تھی اب جب آپ نے وہ clash کرنا ہے تو وہ کونسی ریاست ہے جو محض اور محض اسلام کے نام پہ پیدا ہوئی دور حاضر میں وہ پاکستان ہے جس کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہمارے حاک میں آلہ ہے یعنی legislation جو ہے بنیادی گرن نام اس کی بنیادی legislation جو ہے it has been given to us اب یہ انہوں نے identify کیا ہوئے اور اس کے پاس نیوکلیر صلاحیت بھی آ گئی ایک بہت اچھی فوج جذبے سے معمور نظریاتی فوج اور اس کے اوپر اس کے پاس ایف سکسٹین بھی کوبرا ہیلیکاپٹر بھی سب مارینز بھی اور ہارپون میزائلز بھی اور ساری چیزیں مل گئی نا ہمیں اس کے نتیجے میں جو ہم نے حاصل کیا اور پھر پشت پہ چین بھی اور ایک بہت خوبصورت محلے وقو اور پھر اس کے بعد یہ کہ سیلف سفیشنٹی سفیشنسی ان فوڈ جو بہت سارے ملکوں کے پاس نہیں ہوتی تو پاکستان کے ایٹریبیوٹس کو دیکھتے ہوئے اور اس کی نظریاتی شناخت کو دیکھتے انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا کہ this is the challenge so what i want to tell you is کہ when they identified the targets میں نے اس کو ایک جملے میں یوں نے چھوڑا تھا کہ 9-11 بہانہ تھا اور اب اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو ایف بی آئی کی نئی ریپورٹ دیکھ لیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ there is no hard evidence کہ اسامہ بن لادن نے یہ کروایا ہے افغانستان یہ خود ایف بی آئی کی ریپورٹ ہے دوسرا جو ہے اگر وہ بہانہ تھا افغانستان ان کا ٹھکانہ ہے تھا افغانستان میں کیا لینا انہوں نے ٹھیک ہے central position اختیار کی پاکستان نشانہ میں نے اس لیے کہا کہ 9-11 بہانہ افغانستان ٹھکانہ پاکستان نشانہ پہلے دن سے اس لیے ڈانٹ کو ٹو تھاؤزنڈ ٹو دونٹ بھی ٹیکن اوے مللوہ اس میں ڈائیگریشن نہیں آنی چاہیے آپ کو پتا ہے کہ they have a deadly purpose and deadly purpose is to go for پاکستان ام شور کہ most of the viewers agree with you یہ جو پہلے سے ہو رہا ہے چل رہا ہے سب کچھ اور ایڈنٹیفائی ہوا پاکستان لیکن ہمارے ہاں کیا ہوا کہ دو ہزار دو سے ہم نیچے کی طرف آ رہے ہیں اور i'll get the answer after this break جنرل صاحب یہ آپ نے دو ہزار ایک میں ایک آرٹیکل لکھا تھا بہت فیمیس آرٹیکل ہے انٹرنیٹ پہ موجود ہے میں میں ہے بالکل اس میں ہے امپیکٹ انٹرنیشنل انٹرنیشنل آپ نے اس میں پرڈک کیا تھا کہ یہاں پہ نیٹیو فورسز آئیں گے اس وقت نائن لیون نہیں ہوا تھا میرا سوا صرف یہ ہے میں دو ہزار دو پہ اس لیے اور ایک پہ دو ہزار ایک اور دو کہ اس کے بعد جو ہے ہم نے بھی ان نیٹو کو یو ایس فورسز کو سی آئی اے کو وہ چیزیں جو آپ کے دور میں جب افغان جہاد ایٹیز میں ہو رہا تھا آپ نے الاؤ نہیں کیتی سی آئی اے کو وہ ہم نے دو ہزار ایک کے بعد نائن لیون کے بعد اجازت دیدی سی آئی اے کو کہ پاکستان میں آکے یہاں پہ اڈے بنائیں یہاں پہ وہ فاتر میں